ہیلو ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں اشفاق شفقت اور لوگ مجھے پیار سے منا جی بھی کہتے ہیں آپ کس نام کو پسند کرتے ہیں نیچے کومنٹ بکس میں لے کے بتا سکتے ہیں کیا آپ کو میرا کون سا نام پسند ہے ویورز آج ہم جا رہے ہیں راول پنڈی کے بیریئر ٹاؤن فیز ایٹ میں جہاں بیریئر ٹاؤن والوں نے بہت پیارے پیارے بہت ہی آلہ نسلوں کے انہوں نے ڈاکس پال رکھے ہیں اس کے علاوہ وہاں انہوں نے لائن، لیبرا، بھرن اور بہت ساری جانور انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ہم چل کے دیکھیں گے کہ وہ جانور کیسے رہ رہے ہیں اور وہاں کی مینجمنٹ کے ساتھ بات کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور میرے ساتھ ہیں مہین خان صاحب یہ ہمارے معاون ہوں گے تو لیٹس ٹاؤٹ ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ ابھی میں نے یہ ویڈیو جاری رکھی تو بہت ساری لمبی ہو جائے گی تو اس لیے باقی کی ویڈیو ہم چل کے ادھر بیریہ ٹاؤن میں شروع کریں گے جی تو ویوورز ہم بیریہ ٹاؤن کے قریب پہنچ چکے ہیں تقریباً ہم انٹر ہو چکے ہیں اور اب چل کے دیکھیں گے کہ یہ بیریہ ٹاؤن والوں نے کون سے پیارے پیارے جانور رکھے ہوئے ہیں جن کا بہت ہی زیادہ چرچہ ہوتا ہے تو کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچنے والے ہیں تو پہنچنے ہیں یہ دیکھیں ویوورز یہ بارہ سنگا ہے یہ بہریہ والوں نے یہاں ریوورز کے اوپرے میں یہ رفتا ہوا ہے اور یہ ہی تری ان کی بریڈنگ ہوتی ہے اور ہیتے تو بہریہ والوں نے ایک دیا گھر بھی بنایا ہے وہ نیا بنایا ہے وہ تیرے تعمیر ہے اور اس پہ بھی انہوں نے کافی اپنوں کے جانور رکھے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں بیوورز یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا بیبی ہے بلکل چھوٹا سا ہے جو اپنی ماما کے ساتھ بھوم رہا ہے ابھی اس کے شراب سنگے کے دن ہے تو یہ بھی چاند ہی دنوں کا ہے یہ دیکھیں بیوورز یہ چارہ ڈال رہے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ جیسے ہی چارہ ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جیسے ہی چارہ ڈال رہے ہیں تو انہوں نے بھگدڑ مچ گئی ہے اور یہ ساگ پڑے ہیں تاکہ یہ 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 دن میں میرا خیال ایک دفعہ ان کو چارہ دیتے ہیں اور یہ پھر سارا دن سے کھاتے رہتے ہیں میں آپ کو دیکھاؤں یہ دیکھیں یہ سارے یہ دیکھاؤں کے دیکھاؤں گا آپ کو یہ تارے اُدھر اکٹھے ہو گئے ہیں تاکہ یہ چارہ کھا سکیں اور ان کو کافی مقدار میں انہوں نے یہ چارہ ڈال دیا ہے اور یہ اب میرا خیال کل پھر اسی وقت آ کے ان کو یہ چارہ دیں گے اور یہ دیکھیں یہ ان کے بچے بھی بچے بھاگ گئے ہیں تو یہ پہلے میں نے آپ کو چارٹس والے دکھائے ہیں پرون کلر کے اور انتوں پر ڈارٹس تھیں اور یہ پلین کلر میں اور یہ وائٹ کلر میں اور یہ بھی بارہ سنگا کی ایک نسل ہے تو آگے چلتے ہیں دیکھیں یہ یہ لمبے سنگوں والے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ ہو رہے ہیں یہ انہوں نے یہ نوہے کی ڈرل لگائی ہوئی ہے ساکہ یہ سارا سارے کٹھے ہو گئے ہیں اور یہ لمبے سنگوں والے ہیں یہ بھی ایک ہرن کی نسل ہے اس کو انہوں نے نام نہیں لکھے یہ کون سے ہرن ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ ہو رہے ہیں دیکھیں یہ یہ صبح کا ابھی آئے ہیں یہ ابھی انہوں نے ان کو چارہ ڈالا ہے اور یہ سارے چارے کے اوپر کٹھے ہو گئے ہیں اور میرا خیال یہ کل تک یہ آتے رہیں گے یہ بھائی ہیں جو اس کو کٹھا ہی چارہ سپلائی کر رہے ہیں آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے انہوں نے شتر مرگ بھی رکھے ہوئے ہیں تو چلتے ہیں شتر مرگ دیکھنے یہ شتر مرگ ہیں یہ یہ شتر مرگ ہیں یہ یہ شتر مرگ ہیں اور جیسے جیسے شام ہوتی ہیں تو لوگ ادھر اپنے بچوں کو لے کے کٹھے ہو جاتے ہیں یہ گرمی کی وجہ سے یہ سائے میں آکے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پیر ہے نارا اور مادی اور اکثر تو نے دیکھا ہے کہ ان کے انڈے بھی پڑے ہوتے ہیں اور میرے خیال میں دیر دو کلوں کا ایک انڈہ ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھا رہا ہوں دونوں دونوں بیٹھے ہو ایک لوگر اگر آپ رابلبنڈی سواما باد میں بیٹھے ہو بیٹھے ہو رہنا چاہتے ہیں تو بیٹھے ہیں بہریار ٹاؤن جونس یہ آپ کی فرس طرح خوبصورت بیٹھے ہیں ایدھر اتنی زیادہ پیاری لوکیشنز یہ دیکھیں یہ نیل نیل اور اس کا بھی چارہ آ چکا ہے یہ دیکھیں یہ اپنے حضر کمرے میں چلی گئی ہے میں آپ کو دکھانا ہے کہ کوشش کرتا ہوں فرنس سے شہد ہوں گا یہ یہ دیکھیں 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 یہ سنگھ بڑے ہیں اور بھائی باتا رہے ہیں کہ یہ نیل گایا ہے تو مجھے تو یہ کوئی بارہ سنگے کی نسل اور لگ رہی ہے لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ یہ نیل گایا ہے تو ہم نے ان کے کہنا مان لیتے ہیں کہ ان کو ہم سے زیادہ بتا ہوگا یہ واقعی ہی نیل گایا ہے تو ویورز آگے چل کے ایسے پاڑا بھی بولتے ہیں یہ بھیڑ کی طرح ہوتے ہیں اور ان کے یہ دیکھیں چیک کریں اور یہ جب یہ دڑائی کرتے ہیں تو یہ بڑی مطرناک ٹکھر ہوتی ہے ان کی اور یہ آپس میں جب جھگڑتے ہیں تو کافی اگریسیو ہوئے ہوتے ہیں اور یہ سارے میل ہی نظر آ رہے ہیں مجھے یہ ان کا اصل میں وہ چارہ ڈال رہے ہیں تو جہتے جہتے ہی چارہ مل جائے تو یہ پھر چارہ بھی تازہ چارہ ہے تو یہ تکھے ہو جاتے ہیں تاکہ یہ چارہ کھا سکے یہ دیکھیں یہ سارے اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ ایک اور نسل ہے ہرن کی جو لیکھیں یہ اس پچارے کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے نید اس کو کوئی چھوٹ ہوگئے نہ لگی ہے یا جو بھی ہوا ہے پھر کٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ ہی چل پھر رہے ہیں اصل میں اس وقت یہ سارے جتنے بھی جانور ہیں ان کا یہ یہ لنچ پہر میں ہے یا چینر ہے یا اپنا پھریک باست ہے یہ ان کو کھانا بھی لیا ہے تو یہ سارے ادروائز یہ باہر گودھرے ہوتے ہیں اچھل گودھرے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھتا ہے کہ بلاک باک ہے لیکن یہ کچھ اور نہیں لیکن یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ سارے ہرن کی نسلنے سے ہیں اور یہ مختلف قسم کے کسی کے لنبے سینگ ہیں کسی کے بڑے موٹے سینگ ہیں تو ایسے ہی یہ کبھی زیادہ اقسام ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس کا ساتھ بیوی بھی ہے چھوٹا سا یہ دیکھیں تو اصل میں ان کو بھی کھانے کی انتظار ہے یہ ڈیر ہے اور یہ بھی ڈیرن کی نسل ہے اور ان کے سینگ نہیں ہیں دیکھیں میرے آپ کو بولا تھا کہ ابھی آپ کو زیبرا دکھاتا ہوں تو اس کے بعد میں آپ کو زیبرا دکھاؤں گا اور اس کے بعد جو میں بڑی زبردست چیز آپ کو دکھانے والا ہوں جو جتنے بھی آپ کو زیبرا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ مارے زیبرا صاحب ہیں جو اس وقت کھانے پھانے میں بڑے بیزی ہیں اور میرے خیال سے یہ اکیلے ہی ہیں اور مجھے ان کا کوئی ساتھی نظر نہیں آرہا اور یہ دوستو یہ اکیلے ہی ہیں دیکھیں کتنی پیاری لائنیں خدا ہی لگا سکتا ہے خدا کی قدرت ہے اور کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہزاروں کی تعداد میں لاکوں کی تعداد میں جتنے بھی زیبرا دیں ان کی آفس میں یہ لائنیں یوگرز نہیں ملتی ہیں یہ خدا کا کرشمہ ہے کہ ان سب کی لائنیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں تو دوستو اب جلتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنی کتنی اولا نسلز انہوں نے ڈاگز بیریہ ٹاؤن بالوں نے پار رکھے ہیں اور لائنز اور دیگر جانور بھی جا کے دیکھتے ہیں اور ملنے کی بھی کسی سے کوشش کریں گے لائنز جو کام کر رہے تھے اپنا ان کو چارہ وغیرہ ڈال رہے تھے اسے میں نے پاس کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے پاس کو کی ہے لیکن کہتے ہیں کیا ہمیں ویڈیو نہیں بنوا سکتے یا نہ اپنا وائٹ آور بھی نہیں کروا سکتے نہ ہی انہوں نے کوئی بھی بھولیں کہ میں نے کیمرہ بند کیا تو انہوں نے میرے ساتھ بات کیا اور انہوں نے بتایا کہ ہم ان کو دو ٹینک دیتے ہیں اور ان کی بڑی اچھے طریقے سے دیکھ وال کی جاتی ہے کوئی جانور بیمار ہو جائے اس کے لیے انہوں نے انیوال ڈاکٹر بھی رکھے ہوئے ہیں ویٹنری ڈاکٹر اس کو بولتے ہیں وہ بھی رکھے ہیں وہ ان کو دعا وغیرہ دیتے ہیں کوئی انجیکشن وغیرہ لگانا وہ لگاتے ہیں جو بھی ان کی پیٹمنٹ ہوتی ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کی جاتی ہے اور جانوروں پر بڑے اچھے طریقے سے یہاں کیار رکھا جاتا ہے یہ ہے اللہ ہو چوک اور ہم ادھر اللہ ہو چوک پہنچکے ہیں اور ادھر سے ہم نے جانا ہے گارڈن سٹی میں جہاں انہوں نے لائنگ اور دیکھر جانور ڈاکٹر رکھے ہوئے ہیں تو یہ اللہ ہو چوک ہے اللہ ہو چوک سے ہم لیفٹ اینڈ ہوڑیں گے گارڈن سٹی کی طرف